آپ بلکل اسی طرح چھپ رہے ہیں جیسے آج کل ادوانی جی چھپ رہتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا اور پیچھے صرف بدھائک جی کو آکے رہنے دکھا تھوڑا پیچھے جاؤ بدھائک جی کو رہنے دکھا تھوڑا سا اور پیچھے چلیے میں پہلی بار آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوا ہوں دیکھیں جو جیسا انتظام ہے اسی میں کام چلانا ہے جب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر آپ کا تکلیف نہیں ہونی چاہیے مجھے پتا ہے آپ اس لئے کئی گھنٹے سے پریشان ہیں نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے کجھے اپنا ہوں تو مجھ سے زمانہ روٹ جاتا ہے محبت کرنے لکھنے میں بہت آسان ہے لیکن محبت کو ندھانے میں پسینا چھوٹ جاتا ہے ہمیں پتا ہے آپ یہاں محبتوں میں آئے ہیں آپ اپنے لوکتری بدھائیت بھائی بھرم زنگھ چھوکر جی کی محبت میں اور عمران پتاگری کی محبت میں یہاں آئے ہیں میں اس محبت کو سلام کرتا ہوں میں تقریباً پانچ گھنٹے سے ایک ویڈ شو کا حصہ ہوں اور جس طرح سے لوگوں نے پیار لٹایا ہے محبت لٹائی ہے یہ فیٹو بھی کرنے میں میڈیو بھی کرنے میں یہ بھی کام ہے ورنکل آپ یوٹیوب پہ کیسے دیکھو گے فیس بک پہ کیسے دیکھو گے یہ بھی ضروری ہے یہ بھی چلے دیں یہ ہٹ جائیں گے اپنے آپ اور ویڈیو اور خوٹو کر رہے ساتھیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ میں پہلی بار آیا ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے چاہنے والوں کو دیکھوں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ مجھے دیکھیں تو تھوڑا سا بیچ میں دیوار کم بنیں گے تو اچھا رہے گا میرا بھائی پہلی بار آپ کے بیچ میں آیا ہوں تھوڑی سی سیاسی گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ شاعری بھی آپ کو سناؤں گا آنے والی پانچ تاریخ کو آپ کو اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے اور نہ صرف سمالکھا کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے بلکہ ہریانہ کے مستقبل کا بھی فیصلہ کرنا ہے میں اس لئے آپ کے بیچ میں اپنے دامن پھولانے کے لئے آیا ہے رانہ ماجرہ والوں اور اس کے آس پاس کے جلالپور سے لے کر کے راستے میں جتنے بھی علاقے پڑے ہیں میں سب آپ کا جوش آپ کے جذبہ دیکھتا ہوا آرہا بھرم سندھی آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اتنے محبت کرنے والے مدداتا آپ کو ملے ہیں آپ کو اپنے لوگ ملے ہیں میں ہر روز کسی نہ کسی شہر میں چنانپر چار میں رہتا ہوں پچھلے ساتھا دن سے کشمیر میں تھا جمہو کشمیر میں پھر کل حرید آباد اور اس طرف تھا الیکشن کیمپین میں میں بھی پوری سمیداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج تک سمرتھت تو بہت لوگوں کے دیکھے ہیں لیکن پانچ پانچ سال آکھ آکھ سال دندس سال کے بچوں کے دل میں دیکھ بھرم سن چھوکر کے لئے محبت ہے یہ میں نے کسی نیتا کے لئے نہیں ملتا آپ خوش نصیب ہیں دھرم بھائی اور دھرم سن چھوکر ساتھ کو میں پچھلے کچھ سالوں سے جانتا ہوں میں ان کی سیاسی زندگی ان کی نیتاگیری جو ہے وہ ہے ہی ہے ایک چیز جس کے لئے میں اس انسان کا فین پسند کرتا ہوں یہ انسان زبان کا انسان ہے مردانگی ہے دمداری ہے خودداری ہے پربان منطری جی جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا سینہ چھپننج کا ہے اصلی چھپننج کا سینہ تو دھرم سن چھوکر کا ہے اصلی چھپننج جی تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے آپ کا اپنا لوکتری ببائیت میرے بھائی دوستوں زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں حضرت آجائے تھوڑا پیچھے آجائے آپ بھی تھوڑا آپ جہاں کھڑے ہوگے وہی پاملی ہو جائے گی تو تھوڑا پیچھے ہوگے کھڑے ہوگی ہے یہ بھی تھوڑا پیچھے رہیں گے زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں حام اگر مسکرہ کے نکلے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جرم سنگھ چھوکر صاحب اتنی بڑی طاقتوں کے خلاف سرکاروں کے خلاف اجنسیوں کے خلاف اگر لڑ پا رہے ہیں تو کیوں لڑ پا رہے ہیں آپ کی دنبائی کی وجہ سے آپ کے جوش کی وجہ سے آپ کی حمد کی وجہ سے تب میں یہ مصرے پڑھ رہا ہوں کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہام اگر مسکرہ کے نکلے ہیں سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں نارا احق لگا کے نکلے ہیں نارا احق لگا کے نکلے ہیں ہر ستم کا جب آب آئے گا دیکھنا انقلاب آئے گا اور اگلی دو لائن پہ پورا سمال کھا جو ہے اپنی تالیوں کے شور سے ان مصروں کو دلی تک پہنچائے گا مجھے پتا ہے کہ دیکھنا انقلاب آئے گا ہر ستم کا جب آب آئے گا اچھے دن کا کیے تھے جو آب آئے گا اچھے دن کا کیے تھے جو آب آدہ ان کا دن بھی خراب آئے گا ان کا دن بھی خراب آئے گا اور ہمیں آج دھرم سن چھوکر کو دیکھوا کہ ہم تو نکلے ہیں موسکرات ہوئے ایک طرف دھرم سن کا چہرہ اور ایک طرف کھٹر صاحب کا دونوں چہرے دیکھنا اور یہ مصرہ سننا کہ ہم تو نکلے ہیں موسکرات ہوئے اور وہ تل ملا کے نکلے ہیں مارے حق لگا کے نکلے ہیں مارے حق لگا کے نکلے ہیں سمال کھوالو یہاں جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں ان کے علاوہ جہاں جہاں یہ ویڈیو جائے گا جہاں جہاں لائپ ہو رہا ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ویڈیو جائے گا میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی بہت شاتیر ہے وہ جانتی ہے کہ جب اکیلے الیکشن نہیں جیتا جا سکتا تو وہ کچھ انڈپینڈنٹ الگ سے اپنے دوست اتارتی ہے تاکہ وہ تھوڑا اوٹ کاتھ لے اور فائدہ بھاچپا کو پہنچ سکے اس لئے آپ کو آگاہ کرنے آیا ہوں کہ یہ الیکشن بہت اہم الیکشن ہے کیونکہ ایک بات یاد رکھنا جس کا ہریانہ ہوتا ہے اس کی دلی ہوتی ہے جس پارٹی کا شاسن ہریانہ میں ہوتا ہے اسی کا دلی میں راج ہوتا ہے اگر چاہتے ہو کہ آنے والے دنوں میں ہندوستان کی گتی پر راہل گاندھی پردھان بنتری بن کے بیٹھے تو ہریانہ جھتاؤ کانگریس پارٹی کو آٹھ ساری کے یہاں پر کانگریس پارٹی کی سرکار بناو بھپندے ہوتا جی کی اگوائی میں اور آپ اگر سرکار بناوگے تو جن دو بہساکیوں پر بھاج پاچ چل رہی ہے ایک نتیج بابو اور ایک چندر بابو دونوں بابو ہیں کب ایک پایا پھسل کر کے اس طرف آ جائے تو بھروسہ نہیں ہے کیونکہ نتیج جی نے خود ہی کہا تھا کہ پی جے پی کا فل فارم ہوتا ہے بہت جھتھا پارٹی یہ انہوں نے خود کہا تھا میرے بھائی اس لیے میں آپ سے بزارش کر رہا ہوں کہ سیلیکشن میں ایک بات دھان میں رکھنا ہے کہ بینا چھتیس برادریوں کے سمرکھن سے نہ تو کوئی سرکار بنتی ہے نہ کوئی ودھائیت بنتا ہے سمجھے آپ میری بات بینا چھتیس قوموں کے سمرکن کے نہ کوئی ودھائیت بن سکتا ہے نہ کوئی سرکار بن سکتی ہے تو اگر کوئی آپ کے بیچ میں آکھ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں ہمیں تھوڑے اوٹ دے دو ہم تو ودھائیت بن جائیں گے تو آپ سمجھ لو کہ کہیں نہ کہیں وہ بھارتی جنپا پارٹی کے فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہاں میں سرو سماج کے لوگ بیٹھے ہیں چھتیس برادریوں کے لوگ بیٹھے ہیں میں ہریانہ کے الگ الگ علاقوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں ایک طرفہ ہوا چل رہی ہے مندیروں میں بھجن چل رہا ہے مسجدوں میں دعا چل رہی ہے جس طرف بھی نظر تم اٹھاؤ کانگریس کی ہوا چل رہی ہے ایک طرفہ ماحول ہے کانگریس پارٹی سرکار بنانے جا رہی ہے لیکن میں اس سمالکھا میں کھڑا ہو کے ایک بزارش آپ سے کرتا ہوں مجھے آتے ہوئے کچھ نعرے سنائی پڑے تھے کہ اب کی بار ایک لاکھ بار اب کی بار سبا لاکھ مبارک ہو اس اس طرح کے مجھے نعرے سنائی پڑے تھے اور سمالکھا کے لوگ ہیں بھئیہ اگر یہ کوئی نعرہ لگاتے ہیں تو اسے حقیقت میں بھی بدلتے ہیں یہ مجھے بشواس ہے اس لیے پانچ تاریخ کو گھروں سے باہر نکلے اور جنہیں یہ لگتا ہے کہ وہ دور سے آئیں گے بڑا پیسہ بہائیں گے اور بھرم سن چھوکر صاحب کو ہرا دیں گے ان کے لیے عمران فرطاب گری چار مصرے پڑتا ہے اپنے بھائی کے لیے چار مصرے پڑتا ہے کہ دائرے میں اسمت کے آئے گا دائرے میں اسمت کے آئے گا کل سے پڑے سمالکھا کے ایک ایک موبائل میں یہ نظمی یہ مصرے بڑھنے چاہیے تو دائرے میں اسمت کے آئے گا ہر روایت سے حق کے آئے گا آمیوں کو ذرا خبر کر دو آمیوں کو ذرا خبر کر دو شور نہ بس پلت کے آئے گا شور نہ بس پلت کے آئے گا کوئی سازش کوئی پکڑن آپ کے لوکپری ونائے کا بال نہیں باقا کر سکتی اور یہاں ایک بہت جذباتی بات کہنے کے لیے آپ سے آیا ہو رانا ماجرہ نالو سمال کھوالو آپ تو اس بات پر ایمان رکھتے ہونا کہ مزدور کا پسینہ سوکنے سے پہلے اس کی مزدوری اسے دے دی جائے رکھتے ہونا اس بات پر ایمان میں رکھتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا قول ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکنے سے پہلے اس کی مزدوری اسے دے دینی چاہیے تو یاد کرو آج سے کچھ دنوں پہلے کا واقعہ کہ جب پورے ملک میں نفرت پروستے کی کوشش کی جا رہی تھی تب دلی سے ایک انسان اٹھ کھڑا ہوا اس نے کہا کہ میں کنیا کماری سے کشمیر تک جاؤں گا اپنے پیر کے چھانوں کی پرواہ کیے بغیر ایک نعرہ لگاؤں گا کہ نفرت چھوڑو بھارت چھوڑو ایک نعرہ لگاؤں گا کہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھوڑ رہا ہوں آپ کے اس گھر سے پندہ بیس کلومیٹر کی دوری سے گزرا تھا وہ انسان جس کا نام راہل غاندی ہے میں چلاتا اس بھارت جو ایاترہ میں راہل غاندی کے ساتھ کنیا کماری سے کشمیر تک جب میں ان کے ساتھ چلتا تھا تو مجھ سے میڈیا کے ساتھ ہی کہتے تھے امران صاحب آپ سیاست دعباد میں ہیں شائر پہلے ہیں آپ راہل غاندی کے ساتھ چلیں آپ کیا کہیں گے تو میں ایک شیر سناتا تھا کہ جو ہر ظالم سے تکرائے گی وہ آن بھی بناوں گا جو ہر ظالم سے تکرائے گی وہ آن بھی بناوں گا نئے انگریز آئے ہیں نیا گا بھی بناوں گا میں چلا ہوں راہل غاندی کے ساتھ میں نے دیکھا ہے راہل غاندی کے پیر کے چھالے میں نے دیکھا ہے اس انسان کے ماتھے کا بیٹا ہوا پسینہ تو آج رہا ماجرہ میں کھڑا ہو کر کے میں سمالکھا والے آپ سے راہل غاندی کی مجدوری ماننے آیا ہے اور وہ مجدوری ہے کم سے کم ایک لاکھ اٹھ سے دھرم سن چھوکر کو جتا کر کے ہریانہ کی اسمبلی میں پہنچا دیجے یہ ہے راہل غاندی کی مجدوری اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میرے آنے کو مایوس نہیں کریں گے آپ مجھے نراش نہیں کریں گے پچھلے دس سال میں ہریانہ کے ساتھ جو کیا ہے بھارتی انتہ پارٹی نے جس طرح برگاب کیا ہے آج کانگریز پارٹی جو بھوشنا پتر لے کے آئی ہے جو گارنٹی لے کے آئی ہے ہریانہ کے یوہ ہریانہ کی مہلائیں ہریانہ کے کسان ہریانہ کے بیوزگار بڑی امیدوں کے ساتھ کانگریز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں کیا بھول گئے آپ ان دنوں کو جب سنگو بوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہمارے کسانوں کے سر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی پولیس کی لاتھیوں سے لہو لہان تھے قیمت تو بہت بڑھ گئی شہروں میں دھان تھی لیکن بدا نہ ہو سکی بیٹی کسان تھی موقع ملا تو لوگوں نے کرسی کے واسطے تصویر ہی بگاڑ بھی ہندوستان کی یہ ایلیکشن یہ ایلیکشن ان کشانہ کے لیے ایک دینے کا ایلیکشن ہے یاد کریے بہتن جب ہماری ایک بہن کو جنتر مندر پر بھارتی جنتہ پارٹی شاہر سے پولیس کس طرح سے گھسیٹ رہی تھی یاد ہو وہ دن جب ہریانہ کی بیٹیوں کو ایک طرف پدان منتری کی نعرہ لگاتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لیکن ہماری وہ بہنیں ہماری وہ پہلوان بیٹیاں جو بھارت کے لیے اولمپک لے کر کے آئیں تھیں ان کو کس طرح سے جنتر منتر پر گھسیٹا گیا تھا یاد ہو یہ ایلیکشن ان بہن بیٹیوں کے سامان اور سامان کے لیے اوٹ دینے کا ایلیکشن ہے میرے بھائی پانچ تاریخ کے اپنے گھروں سے باہر نکلئے اپنا ایک 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 اٹھ لے کر کے پولنگ بود پر جائیے اور ہاتھ کے پنجے کے سامنے والا بٹن دبائیے ہاتھ کے پنجے کے سامنے بٹن دبا کر پانچ تاریخ کو آپ کا دھرم سنگھ چوکر کو دیا گیا ایک اٹھ صرف دھرم سنگھ چوکر کو نہیں ملے گا محبت کے اس مسیحہ کو ملے گا جس کا نام راہل گاندھی ہے آپ کا دیا گیا ایک اٹھ آپ کے پرانے نکپری مکہ منتری بھکندر سنگھ ہڈا کو ملے گا آپ کا ایک ایک اٹھ ہمارے ساتھی اور ہمارے پرلے امن میں بھائی بھکندر ہڈا کو ملے گا آپ کا ایک ایک اٹھ دھرم سنگھ چوکر کو جب دیا جائے گا وہ آدھنی ملکار جن کھرگے جی کو ملے گا اور سب سے بڑی بات کہ دھرم سنگھ چوکر کو دیا گیا آپ کا ایک ایک اٹھ عمران پتاب گہی کو آپ کا احسان ہوگا میرے ان کاندھوں پر اپنا احسان لا دیئے میں کوشش کروں گا کہ ساری زندگی سے حسان کا قرض اتھارو ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ عمران کو ہم بہت دن سے مشاعرے میں بھولانا چاہتے تھے لیکن بات نہیں ہو سکی اگر مجھے پہلے پتا چلا ہوتا کہ اتنی محبت کرنے والے لوگ رانہ ماجرہ اور اس کے آس پاس رہتے ہیں تو میں کسی دن ایسے ہی دودھ پینے چائے پینے آ گیا ہوتا آج سیاسی جلسے میں آیا ہوں لیکن ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سب سے بڑی جیت رانہ ماجرہ اور اس کے اطراف کے بوتوں سے دیجئے بھائی بھرم سن شکر صاحب کو آٹھ تاریخ کے بعد یہی میدان ہوگا ایک شام ہوگی آئیں گا پوری راگ جتنی شاعری آپ چاہیں گے اتنی شاعری آپ کو سناوں گا یہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اس لئے کسی کسی جھاسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کسی پہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی خریدنے کی کوشش کرے گا کوئی بانٹنے کی کوشش کرے گا کوئی بھٹکانے کی کوشش کرے گا لیکن بس ایک بات کو کہ ہمارے ہاتھ میں یہ جو کانگریس پارٹی کا جھنڈا ہے اس میں تین رنگ ہیں اور وہی تین رنگ ہمارے تیرنگے میں بھی ہیں ہمیں اس بار ہریانہ میں کانگریس پارٹی کی سرکار بنانی ہے ہمیں ہریانہ میں کانگریس کا مکہ منتری بنانا ہے اس اہت کے ساتھ پانچ تاریخ کو گھروں سے بار نکلیے اور ایک چیز دور کیا ہے آپ نے باجپا نے ہریانہ میں ہار مان بھی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں باجپا کی ریلیوں میں بھیڑ نہیں ہو رہی ہے کھرائے کے لوگ پلائے جا رہے ہیں تو ان کے اندر جوش نہیں ہے اچھا انہیں سارے ہونر آتے ہیں کب کس کو پرکا پہنا دے کب کس کو گھنگت کروا دے کان کہاں سے آیا ہے یہ سب جانتے ہیں یہ سمالکہ کے لوگ ہیں یہ ارتی چڑیا کے پر پہچاننے والے لوگ ہیں یہ جہاں سے میں نہیں آتے ابھی راستے میں دھرم سنگھ شوکر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک نیتہ نے کہا تھا کہ دھرم سنگھ تم جہاں لکھ گاڑ دیتے ہو گاڑ دیتے ہو مجھے تو لگتا ہے کہ سمالکہ کے لوگ ایسے ہیں کہ یہ جہاں لکھ گاڑ دیتے ہیں گاڑ دیتے ہیں یہ ایک ایک انسان یہاں کا دھرم سنگھ شوکر کی طرح ہے یہاں کا ایک ایک انسان اپنے آپ میں جو صلاحیت رکھتا ہے کہ اکیلے دم پر کسی بھی الیکشن کا رخ پلٹنے کی ہمت رکھتا ہے یا پرائی منسٹر صاحب آ رہے ہیں تقریریں کر رہے ہیں بھاشن کر رہے ہیں بھاجپا گلے آ رہے ہیں بھاشن کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کانگریس والے ستر سال کا حساب دیں تب ہم دس سال کا حساب دیں گے ہم تو بھاجپا کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ارے جو بھارٹی انتہ پارٹی اپنا چلایا ہوا دو ہزار کا نوٹ سات سال نہیں چلا سکی وہ ہم سے ستر سال کا حساب مانگتی ہے ستر سال کا حساب مانگتی ہے وہ تو ایک دن پرائم مینسٹر صاحب کارلی آمن میں کھڑے ہو کہ بھاشن دے رہے تھے بولے بہت کانگریس والوں ستن سال میں کیا بنایا میں تھوڑا نوجوان ہوں تو جوش آگیا مجھے میں ہی در سے کھڑا ہوا میں نے چکا گنانہ شروع کروں تب تک پیچھے دپین نبائی بیٹھے تھے بولے عمران مکتانہ جو بتاؤ گئے یہ اس کو بھی بہنچ دیں گے ان کا کام سر بہنچنے کا ہے ان کو پتاؤ مک ان سے بچاؤ کیونکہ نے نعرہ دیا تھا کہ بہت دوری مہنگائی کی مار اب کی بار مردیس سرکار اس کی حالت کیا ہوئی جو پٹرول ڈیزل 58 روپے کا تھا وہ 100 روپے کے پاس پہنچ گیا جو گیس سلنڈر 400 تھا وہ 1000 کے پار پہنچ گیا ارے یہ بھاجپا کی سرکاریں فلمیں ٹیچ پری کرتی ہیں اور کفن پر جی ایسٹی لگاتی ہیں ایسی سرکاروں کو اکھار پھیکو جو نہ نوجوانوں کی ہیں نہ کسانوں کی ہیں نہ مہلاؤں کی ہیں نہ بھگرگوں کی ہیں کسی کی نہیں ہے یہ ایسی سرکاروں کو اکھار پھیکو کمل مرزا رہا ہے ہاتھ کا پنجا چھا رہا ہے اور بھرم سنگھ چھوکر تیسری بار پھر سے سرکار بن کے آ رہا ہے سر بیدھایت نہیں اور اس بار تو یہ بات کلیر ہے ہندوستان کے کسی بھی نیو چینل کا سروے اٹھاؤ میڈیا نہیں بلکہ گودی میڈیا کا بھی سروے اٹھاؤ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ میں کانگریس کی سرکار بن رہی ہے بھلے ہی حق لاتے ہوئے بولیں بھلے ہی دلے میں اتک جائے بات بھلے ہی یہ کہتے ہوئے چہرے کا رنگ گھڑ جا رہا ہے لیکن بولنا پھر رہا ہے کیونکہ سچائی کتنا نکلے گے بولنا تو پڑے گا ہریانہ میں کانگریس پارٹی کی سرکار بن رہی ہیں اور ایسے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کا محبت بدھائک پارٹی میں بھی اور پورے لیڈرشپ میں کتنی مذہبت طاقت رکھتا ہے تو جب پانچ تاریخ کو بٹن دبانے جاؤ گے تو ایک چیز یاد رکھنا کہ آپ صرف بدھائک نہیں چننے جا رہے ہیں آپ ہریانہ کی سرکار چننے جا رہے ہیں آپ ہریانہ کے بہت مضبوط پوٹھولیوں کا منتری چننے جا رہے ہیں اور منتری میں کب اپ لگ جائے کب مکھ لگ جائے کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے یہ تو نصیبوں کے کھیل ہیں یہ تو ہو جاتا ہے اس لئے آپ سے بزارش ہوئے کہ گھروں سے باہر نکلئے یاد ہے ان کا نعرہ 2013 میں بھائیوں بہنوں بہت سمجھدار لوگ ہیں نرم بھائی بڑے سیاسی لوگ ہیں ابھی آپ بتا رہے تھے نا وہ پیسے دیتے ہیں یہاں پر اور پھر ہم نے واپس کر دیا وہ ایک رانہ ماجرہ کا سمالکہ کا ایک لڑکا ٹرین میں سفر کر رہا تھا اس کے بگل میں ایک دلی والا اور ایک لکھنو والا بیٹھا تھا تو آپس میں بات چھیڑی بولے زندگی کو تو ہم جیتے ہیں تو لکھنو والا بولا بھائی ہم تو نوابوں کے شہر سے ہیں زندگی کو ہم دیتے ہیں ہم جیتے ہیں اس نے پانچ سو کی نوٹ مکالی اس کو مور کے سگریٹ بنایا اور جلا کے پینے لگا بولا دیکھو ہمیں ایک سکنڈ میں پانچ سو کی سگریٹ پی جاتے ہیں دلی والے دلی والے ہیں بھائی بادشاہوں کا علاقہ رہا ہے اور آج کل تو وہاں مہدے بھی رہتے ہیں اس نے دو ہزار کی نوٹ نکالی اور اس کو مور کے سگریٹ بنایا اور جلا کے پینے لگا بولا دیکھو ہم دلی والے زندگی جیتے ہیں دو ہزار کی سگریٹ لمحہ بر میں پیتے ہیں اب دونوں پلٹ کے سمالکہ والے کی طرف دیکھنے لگے گی بیٹا دو ہزار سے بڑی تو نوٹ بھی نہیں ہوتی اب کیا کرے گا لیکن سمالکہ کے لوگ ہیں بھائی غرم سنگھ چھوکر صاحب ٹائپ کے لوگ ہیں اس نے ایک منٹ سوچا اس کے بعد اپنا بریفکس کھولا چیک بک نکالا اس پہ بھرا پانچ لاکھ اور اس کے بعد اس کو مور کے جلایا اور جلا کے سگریٹ پینے لگا بولا دیکھو ہمیں ایک لندے میں پانچ لاکھ کی سگریٹ پی جاتے ہیں یہ ہے سمالکہ یہ ہے پانی پر بہت سمجھدار دوتے ہیں اس لئے میرا من کر رہا ہے نا مجھے نعرہ لگاتے تھے کہ مجھے دیش کے خزانے کی چابی سوک میں چوکی داری کروں گا اور دیش نہیں لٹھنے دوں گا میرا تو من کرتا ہے کہ اب ان سے سوال پوچھوں کہ کہیں سویا ہے چوکی دار کہیں سویا ہے چوکی دار ججھے بالیانک کے نیچے سے ہو گیا فرار کہیں سویا ہے چوکی دار کہیں سویا ہے چوکی دار کہ چائے بیچنے والا سویا ہے چوکی دار سب کچھ بکتا دیکھ تو ایک بات ذہن میں رکھنا کہ بھاجپائیوں سے جھوٹ میں مکھسنا یہ جھوٹ بہت اچھا بولتے ہیں بدان منتری کی تو اور شاندار بولتے ہیں بھاوت ہو جاتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں ایک دن روحید ویمولا کی موت کے بعد ایک جگہ بھاشن دے رہتے ہیں بھاوت ہو گئے جب بھاچپا پہ بڑے آروپ لگے ہمارا ایک بلک ساتھی جو بارا گیا تھا تو بھاوت ہو گئے تو مجھ سے کی میڈیا کے ساتھ نے کہا عمران صاحب آج تو پرائیم میریسٹر صاحب پڑے جذباتی ہو گئے آج کیا کہیں گے آپ میں نے کہا بھائی میں تو شائر ہوں میں تو بس ایک شیر سناوں گا کہ وہ اب تجارتی پہنو نکال لیتا ہے میں کچھ کہوں تو ترازی نکال لیتا ہے میں اس لیے بھی ترے فنگ کی قد کرتا ہوں تو جھوٹ بول کے آنسو نکال لیتا ہے باجپائیوں کے جھوٹ کے چکر میں مت پھسنا وہ آئیں گے جھوٹ بولیں گے بھوتا دیں گے برگلائیں گے بہتائیں گے بانٹیں گے کسی جانسے میں نہیں آنا وہ باجپائیوں کے ایک منتری یہی ہریانہ کے ایک گاؤں میں گئے اور گاؤں والوں کو اکٹھا گیا بولے صاحب تو چناؤ کا موقع ہے بتاؤ تمہاری جو سمسیاں ہیں میں انہیں ختم کرنا چاہتا گاؤں کے لوگ آپ کی طرح بھولے بھالے تھے اکٹھے ہو گئے بولے صاحب دو سمسیاں ہیں بولے پہلی بتاؤ بولے گاؤں میں ہسپیٹل نہیں ہے انہوں نے اپنا موبائل نکالا تھون لگایا اور لگے ڈاٹ میں بولے سی ایمو صاحب اس گاؤں میں ہسپیٹل نہیں ہے کل تک یہاں پر ایک تیمپریری ہسپیٹل کھڑا ہو جانا چاہیے فون رکھا پھر گاؤں والوں سے بولے دوسری سمسیاں بتاؤ گاؤں والے بولے صاحب گاؤں میں موبائل کا کوئی نیٹورک نہیں ہے یہ دوسری سمسیاں ہے تو یہ جھوٹ بہت بولتا ہے ان کے جھوٹ میں نہیں تھسنا ہے ایک ایک اور جس طرح سے آج آپ نے دس گھنٹے کا روڈشو نکالا آپ نہیں تھکے ہم لوگ بھلے تھک گئے ہوں آپ نہیں تھکے آپ دڑتے ہوئے حجین کے ساتھ آ رہے تھے اس سے لگ رہا تھا کہ کتنا پیار کرتے ہیں کتنا جوش ہے آپ کے اندر کتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنے اس محبوب میتہ سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی آ جائے کوئی بڑی سے بڑی طاقت آ جائے میں نے سنائے کہ کئی آکے لوڈ بھی چکے سمالکھا دھرم سن چھوکر کا ہے ہے رہے گا رہے گا کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی ہے کوئی طاقت کوئی طاقت کوئی دلی کی طاقت کوئی چندیڑ کی طاقت کوئی ہریانہ کی طاقت دھرم سن چھوکر کو ہٹا نہیں سکتی دھرم سن چھوکر تو سب سے قیرہ آئے علیلان یہ غموں کی دھوپ میں بھی مشکرہ کر چلنا پڑتا ہے یہ دنیا ہے یہاں چہرہ سجا کر چلنا پڑتا ہے تمہارا قد میرے قد سے بہت اونچا سہی لیکن چڑھائی پر کمر سب کو جھکا کر چلنا پڑتا ہے تو بھائی دھرم سن چھوکر کے لیے یہ آپ کی اسیمبلی میں کھڑے ہو کر آپ کے مدے پر لڑیں گے اور میں ایک چھوٹا سا وعدہ کر رہا ہوں کہ میں دیش کی سب سے بڑی پارلیامنٹ میں پنچائک میں بڑھتا ہوں جسے راج سبح کہتے ہیں میں وہاں ضرورت پڑی تو وہاں آپ کے مدوں پر آپ کے لیے جب بھی مجھے آپ آواز دیں گے میں وہاں پر لڑوں گا یہ یہاں پر منسٹر بن کے ودایت بن کے اور شاید طاقتور بن کے آپ کے لیے لڑیں گے کام کریں گے میں وہاں پارلیامنٹ میں بیٹھوں گا وہاں لڑوں گا اس سے اچھا آفر کیا ہو سکتا ہے ایک کے ساتھ ایک فری مل رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے بتاؤں بتاؤں اس سے اچھے بات کیا ہو سکتی ہے ایک پر جتاؤں ساتھ میں ایک فری پاؤں اس سے اچھا آفر کچھ نہیں ہو سکتا اور ہمارے اور دھرم چنگ چھوکر کے وعدے نرے بن موڈی جی کی طرح جملے نہیں ہیں بلکل سچے ہیں زبان والے لوگ ہیں ہم زبان کے لیے جو کچھ قربان کرنا پڑے ہم قربان کرنے والے لوگ ہیں آخر میں میں چاہتا ہوں کہ جہاں ہے جیسے ہیں مجھے پتا ہے اجالہ کم ہے کیونکہ یہ سبھا دین میں ہونی تھی لیکن دیش دیکھیں کہ ہم لوگ آئے تو رات ہو چکی ہے آٹھ بج رہے ہیں سبھا آٹھ بج رہے ہیں لیکن ہزاروں کا حجون ہے لوگ کھڑے ہیں کرسیاں کم پر گئی ہیں سڑک پر کھڑے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جہاں بھی ہے جیسے بھی ہیں جس حالت میں ہیں ایک ایک ہاتھ اٹھا کر کے اس دوچ کے لوگ بھی اور سامنے کے لوگ بھی مجھے یقین دلائیے کہ اپنے گھروں سے باہر نکلی ہوگا اور جا کر کے اپنا ایک ایک اٹھ درم سن چھوکر کو پانچ تاریخ کو دیکھر کے آئیے گا میں ناڑا لگا ہوں گا میرا ساتھ ناڑا لگایے کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی ناہل کاندھی سانیان کاندھی ملکہ جون خرگر بھٹندار ہکر بھرم سید چھوکر اور دور سے لگائیے اتنا کنجور سے پانچ تاریخ چلے گا بھرم سید چھوکر بھرم سید چھوکر